جشن اقبال دو ہزار بیت اور انگاباد میں منایا جا رہا ہے یہ جشن فیم یعنی فیڈریشن آف آل مینورٹیز ایڈکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے ان کے ذریعہ تمام اور واری ثانی حرف و خلم مہراشتہ مسلم عوامی کمیٹی آفتہ فلم اور مسلم گیریجویٹ فورم کے اشتراک سے منایا جا رہا ہے یہ جشن ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ ہر سال نو نومبر کو اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر ساری دنیا میں یوم اردو منایا جاتا ہے ہمارے مرزا عبدالقیوم صاحب نے یہ تحریک اور تجویز رکھی ہمارے سامنے کہ ہم اقبال کا جشن یا اردو کا جشن یا یوم اردو صرف ایک دن کیوں بنائیں اس لیے کہ ایک دن میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے پروگرامز ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں سمینار ہوتے ہیں اور اس کے بعد سال بھر ایک خاموشی چھا جاتی ہے اور لوگ سال بھر کے لیے سو جاتے ہیں اردو سے اور اقبال سے اپنا تعلق کو سال بھر کے لیے بھول جاتے ہیں تو مونا کی یہ تجویز تھی کہ اس کو ہم اور یہ کچھ نوجوان بھی شامل ہیں جس میں طیب بھی ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں الیاس پٹیل ہیں اور کچھ نوجوان ہیں ان سب کی تجویز تھی کہ بھی ہم ایک آٹھ دن کا نو دن کا ایک ایسا پروگرام کریں کہ اس کا اثر سال بھر تک باقی رہے اور لوگ اس کو یاد کرتے رہیں اس طرح سے اقبال اور اردو سے ان کا رشتہ جڑا رہے تو اس کو پھر ہم نے مل جل کے منانے کی کوشش کی یہ جن تنظیموں کے اور اورگنیزیشنز کے میں نے نام لیے ان سب کے اشتراک سے فیم اور ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے زیر اتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے جس میں مختلف پروگرامز ہوئے بچوں کے پروگرامز ہوئے بچوں نے نظمیں گا کر تحت میں پڑھ کر ریکارڈ کر کے جشن اقبال 2020 اور انگباد کے نام سے انہیں ایک پیج اور گروپ بنایا ہے اس پر اپلوڈ کیا ہے اور انگباد کے باہر سے بھی کئی بہت سارے لوگوں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے نظمیں گا کر غزلیں گا کر گیت گا کر اپلوڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ کئی لوگوں نے مضامین اپلوڈ کیے ہیں کئی بچوں نے اقبال کی بچوں کی نظموں پر ایکٹ کیا ہے وہ اپلوڈ کیا ہے انہوں نے تو یہ سب سرگرمیاں چل رہی ہیں کل اسی جگہ پر خواتین کا ایک ڈسکشن ہوا جس طرح سے آج ہو رہا ہے اور ہم نے اس ڈسکشن کو زیادہ لوگوں کو اس لیے نہیں بلایا کہ ہم تمام لوگوں سے استفادہ نہیں کر پائیں گے اقبال پر اچھی نظر رکھنے والے دو تین لوگ ہوں جو کھل کے ڈسکشن کر سکے جن سے ہم کھل کے باتیں کر سکے اسی لیے ہم نے زیادہ لوگوں کو زہمت نہیں دی ہیں تو میں آج سب سے پہلے مولانا ڈاکٹر صدر الحسن ندیوی و مدنی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اقبال جو ایک آفاقی حیثیت رکھتے ہیں جو ایک دینی پیغام کے پیغامبر سمجھے جاتے ہیں تو وہ اقبال کے کلام پر لوگوں کے جو تفسرے ہوتے ہیں کوئی ان کو آفاقی شاعر کہتا ہے کوئی وطنی شاعر کہتا ہے کوئی دینی شاعر کہتا ہے کیمنسٹ ان کو اپنا شاعر سمجھتے ہیں سیاسی لوگ ان کو اپنا شاعر سمجھتے ہیں مختلف طبخات ان کو اپنا شاعر سمجھتے ہیں اقبال نے موسولینی کا بھی ذکر کیا ہے اپنی کلام میں لینین پر بھی اشاعر کہے ہیں اور شکسپیر پر بھی اشاعر کہے ہیں یہ دنیا کی جو بڑی شخصیات اقبال کے دور میں موجود تھی ان پر بھی انہوں نے اشار کہے ہیں اس وقت کے جو نظریات تھے ان کو بھی انہوں نے ٹچ کیا ہے ان پر بھی روشنی ڈالی ہے تو اقبال بسیکلی ان کا مطمئن نظر یا ان کا نظریہ یا ان کی ایڈی ایرو جی کیا تھی اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اور ہر شخص نے اپنے نقطہ نظر سے اقبال کو دیکھنے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک خاصمت مہن نظر تھا اور انہوں نے شائری اس لیے نہیں کی کہ مختلف شعورہ اور عدبہ جن کا عبو وقت صاحب نے تذکرہ فرمایا ان کی شائری پر کچھ تفسرہ کریں اسی لیے انہوں نے بار بار یہ کہا ہے نبینی خیر ازام مرد فرود است کہ برمن تحمت شیر و سخن بست کہ اس شخص سے زیادہ بے اقوف کوئی شخص نہیں جو شخص یہ کہے کہ میں شائر ہوں نغمہ کجا ومن کجا شیر و سخن بہا نائیست سوے قطار میں کشم ناقے بے زمام را یعنی میرا پیشہ یہ نہیں ہے میرا وطیرہ اور طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں اشار کہوں بلکہ میں ایک خاص نقط نظر رکھتا ہوں اور نقط نظر یہ ہے کہ میں اس امت مسلمہ کو جو انتشار کا شکار ہے ایک محور پر جمع کر سا تو حقیقتا اللہم اقبال پیغامبر شائر اور اسلام پسند شائر بلکہ اسلام کے ایسے ترجمان تھے جس نے مغرب کی دنیا میں خاص طور پر اسلام کی ترجمانی کی ہے اسی لئے اللہم اقبال نے یورپ کی سرزمین میں رہنے کے بعد جب یہ کہا کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہرخیزی تو یہاں اللہم اقبال یہ بتانا نہیں چاہتے کہ میں بہت سہرخیز تھا بلکہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اسلام پر عمل پیرا ہوں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا یہ آپ کی سنت ہے اور جو شخص اس پر عمل کرے گا ترقی اس کے قدم چوبے گی تو اللہم اقبال نے خاص مقصد کے تحت مختلف نظریات کا مختلف شخصیات کا اور مختلف کتابوں کا اپنی کتابوں میں چاہے وہ نصر ہو یا نظم ہو اردو ہو فارسی ہو یا انگریزی ہو ترجمانی کی ہے لیکن اصلاً وہ ترجمان ہے اسلام کے اور ایک آفاقی شاعر ہے اور آفاقی شاعر ہونی کی بنیاد انہوں نے خود یہ بتائی ہے کہ چونکہ اسلام میں ایک آفاقی مذہب ہے تو جو شخص اس آفاقی مذہب کی ترجمانی کرے گا اس کی شاعری خود بخود آفاقی ہو جائے گا بہت بہت شکریہ تو اصلاً ان کی آفاقیت ان کو دگر شعورہ سے ممتاز کرتی میں نے غالب کو بھی پڑھا ہے میں نے سودا کو بھی پڑھا ہے میر کو بھی پڑھا ہے بے دل کو بھی پڑھا ہے بڑے بڑے شعورہ کو پڑھا ہے لیکن اگر آپ اللہ میں اقبال کی کلام کو پڑھیں گے تو دل پر ہاتھ رکھ کر آپ کو یہ شہادت اور گواہی دینے پڑے گی کہ دونوں میں بہت فرق ہے اقبال کی کلام میں اور دوسرے شعورہ کی کلام میں اقبال نے انہی الفاظ کا انہی استعارات کا انہی تلمیہات کا انہی مجازات کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے جو استلاحات دوسرے شہران استعمال کی لیکن معنی میں فرق اللہ ہم اقبال فرماتے ہیں کہ حسن کا گنج گرامایا تجھے مل جاتا تُو نے فرہاد نہ کھو دا کبھی ویرانِ دل اب فرہاد کا تذکرہ کس مفہوم میں کیا ہے اور ویرانِ دل سے کیا مراد ہے اس میں اگر آپ اس کا اگر مطالعہ کریں اور دوسرے شہرانیں دل کا تذکرہ فرہاد کا تذکرہ شیری کا تذکرہ اور دوسرے اشخاص کا جو تذکرہ کیا ہے تو آپ اس فرق خمحصور اپنے ذہنوں میں رکھ کر کلام اقبال کا مطالع کریں تو اصلاً اللہ میں اقبال ایک آفاقی شاعر تھے اور انہوں نے ایک خاص مقصد کے تحت اور وہ مقصد قرآنِ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلکہ عشقِ رسول اور اسلام کی آفاقیت کو انہوں نے انگریزی اپنی تحریر کے ذریعے فارسی شاعری کے ذریعے اور اردو شاعری کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جو لوگ اس پیغام سے واقف نہیں ہیں یا پیغام سے واقف ہونے کے باوجود اس سے اعراض برت رہے ہیں بہت بہت شکریہ منامہ اسی لئے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اس دنیا میں ترقی کی میراج ہے جس شخص کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف جس قدر قوی اور مضبوط ہوگی کامرانی سرخروی اور ترقی اس کے حصے میں آئے گی تو بہرہ خلاصِ کلام یہ کہ اللہ میں اقبال ایک آفاقی شاعر ہیں اور انہوں نے اگر شخصیات کے تذکرہ کیا ہے تو زمنن کیا ہے اصل ان کی شاعری کی بنیاد اسلام اور اس کی آفاقیت قرآن پاک سے گہرہ شغف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے عشق میں نے جہاں تک اقبال کو پڑھا ہے اور اکبر علیہ وادی کو پڑھا ہے تو دونوں کے اشار میں دونوں کی فکر میں کافی مماثرت نظر آتی ہے جیسے کسی خاتون کے پرنے اور ترقی کرنے کے معاملے میں نہ اقبال مخالف ہیں نہ اکبر مخالف ہیں لیکن شماع محفل بننے کے اور بازار کی زینت بننے کے دونوں مخالف ہیں ان کے مخصر اشار دونوں کے اس طرح کے قومنگ ملتے ہیں تو دونوں کی فکر یقصہ ہیں یا نہیں ہیں یا دونوں میں کیا یقصہ نہیں تھا اور کیا فرق ہے کیا اس پر میں آپ سے روشنی داننے کے لیے درخواست کر سکتا ہوں دیکھئے اول تو میں فیم ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن جی اور تمام آپ کے شرکہ کار جی جن کی محنت سے یہ یوم اقبال منائی جا رہا ہے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جی اس لیے کہ ہمارے پاس جو اردو میں جی بہت ساری غلط باتیں ریواج پا گئی ہیں ان میں یہ جشن ایک ہے جی جشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے فرصت سے اور توالت سے آپ منائیں جی ایک دن دو دن کا جشن نہیں کہلاتا جشن ہے نوراؤز جوئے سے جی تو جشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی کا جشن ہے اب یہاں کا جشن ہے تو دو چار دن پانچ دن ہفتہ آشرا وہ جی منائے تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ جشن اقبال کو ایک بڑی مدت پر محید کر دیا شکریہ دوسری بات یہ ہے کہ اقبال جو ہیں وہ بنیادی طور پر شاعر مشرق ہیں جی اور شاعر مشرق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرقی فلسفہ یا مشرقی علوم اور مشرقی دین جو ہے ان کے مطمئے نظر تھے جی شاعر مشرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال چونکہ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور اسلام بھی ان کے پاس ہندوستان ہی کے دوسوس سے پہنچا جی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام جو ایک آفاقی دین ہے جیسے مولانا مہترم نے فرمایا اس کی آفاقیت سے کوئی کلمہ گو انکار نہیں کر سکتا بلکہ وہ لوگ بھی جو کلمہ گو نہیں انہوں نے بھی انکار نہیں کیا اس کی آفاقیت سے مہترز رہے ہوں گے لیکن اس کی آفاقیت سے انکار نہیں جا تو اقبال بنیادی طور پر اس آفاقی تیران کو مشرقی تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے پنتمہ نظر ظاہر ہے ایشیا کی ممالک تھے ہمارے ملک تھا پروسی ممالک تھے جی ان کے تعلق سے اگر آپ جو ماہرین مستشرقیات ہیں اورینٹلسٹ جن کو کہتا ہے پرینل نکلسن ہے جی ٹیگرٹ ہیں آرنالڈ ہیں جی ان کے تفسرے اگر آپ اقبال کے دعلق سے پڑھیں تو وہ انہوں نے مختلف قطوط میں جی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اقبال اپنی نوجانی سے ایک دھن میں لگے ہوئے تھے جی اب اس کس چیز کی تلاش تھی ان کو جی اقبال تلاش کر رہے تھے اس حقیقت منتظر کی بار بار کہے ہیں کبھی یہ حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز ہیں اس کی تلاش کر رہے تھے جی اور اتنا علم تھانے واحد اقبال ہمارے پاس ایسے شاعر ہیں اور ہماری کچھ بختی ہے کہ اقبال ہمارے اردو کے شاعر ہیں جو انگریزی جانتے تھے فارسی جانتے تھے عربی کا بہت اچھا خاصہ جو علم تھے بلکہ پڑھایا انہوں نے گھر سے تک اس کے علاوہ جرمن انہوں نے سیکھی تھی تو اقبال دراصل جو ہے ہمارے مغرب اور مشرق کے بیچ میں ایک سنگے میل ہے جی وہ اس لیے کہ اقبال واحد شخص تھے جو مغربی علوم سے بھی پوری طرح واقع تھے اور واقفیت تک محدود نہیں تھا انہوں نے باقیدہ لکھا ہے انہوں کا اپنا جو پی ایج بی کا مقالہ تھا وہ وہ میٹا فیزکس اف دی ایسٹ مشرق کی تبعی ماباد تبعیات پر تھا میٹا فیزکس اف دی ایسٹ پر انہوں نے مقالے لکھا انہوں نے مغرب کی پولیٹیکل اکانوی معاشیات پر مضامین لکھے اور ادھر انہوں نے حکیمرازی پر لکھا رومی پر لکھا سنائی پر لکھا وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ کوئی درمیانی راستہ ایسا تلاش کیا جائے جس کے توسط سے یہ جو پیغام ہے آفاقیت کا جو اسلام کی توسط سے دنیا میں پہنچا اور مشرق میں پہنچا وہ دنیا میں پھیل جائے اس لئے وہ ممکن نہیں تھے کسی عالم کے یا کسی علم کے وہ سب ہی علوم کو قبول کرتے تھے لیکن ان کی تلاش میں اتنی صداقت اور بیانداری تھی کہ انہوں نے ایک مطبق کہا ہے کہ بھو علی اندر غبارے ناکہ گم کہ بھو علی تو جو ہے وہ ناکہ جو اونٹنی ہوتی ہے جس پر ظاہر لیلہ سفر کرتی ہے دیکھئے اس طرح تلوی ہیں دیکھئے کہ بھو علی اندر غبارے ناکہ گم کہ لیلہ کے تاقب میں جا رہے ہیں لیکن وہ اونٹنی کا جو غبارے اسی میں گم ہو گئے اور دست رومی پردہ محمل گرہ اور رومی کی تمام کوششوں کے بہوجود انہوں نے صرف وہ جو محمل جس میں بیٹھی ہے لیلہ اس کا صرف پردے تک پہنچ سکے وہ حقیقت منتظر دیکھئے صداقت کو انگریزی میں ایک لفظ ہے صداقت ہمیشہ گریسپا ہوتی ہے الیوزی ہوتی ہے وہ کسی کے گرفت میں نہیں آتی ہے اور اقبال کو بھی اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ یہ جو صداقت جس کی میں تلاش کر رہا ہوں وہ گریسپا ہے آسانی سے گرفت میں آنے والی نہیں ہے تو لہٰذا کیا کیا جائے تو انہوں نے مغربی علوم سے بھی استفادہ کیا مشرق علوم سے بھی زندگی اور ان کو ایک ملال رہا اپنے کئی خطوط میں اس کا ذکر کیا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ ملٹن کی پارڈائز لانسٹ اور پارڈائز لیگین دو بڑی مشہور کتابیں ہیں بارہ بارہ جندوں پر پھیلی ہوئی ہیں جو حضرت آدم سے عیسیٰ مسیح تک کر سلسلہ اس میں اس کا منوان اس کی طرح پر کربلا کو شاعری میں منتقصل کر رہے ہیں ان کو ملال راگ میں نہیں کر سکا یہ کام دوسرا ملال یہ رہا ہے کہ انہوں نے جو قرآن پر نوٹس لکھے تھے زندگی پر وہ چاہتے تھے کہ اس کو ایک کھٹھا کریں اور اس تعلق سے انہوں نے جو ہے بڑے بڑے علماء سے رجوع کیا ان سے مشورے لیے وہ نہیں کر سکے آخر میں اقبال نے پھر جائے خودی کی فلسفے کو دھیرے دھیرے جورک کیا کہ خودی ہے تیغ فسان اور خودی کا وہ نغمہ ہے جس کے تعلق سے اقبال کہتے ہیں کہ یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابن اس نتیجے پر اقبال پہنچے کہ ہماری امت کو اگر ترقی کرنا ہے یورپ کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے اور یورپ کی تمام جو اخلاقی معاشرتی زوال آمازگیاں ہیں ان سے بچ کے نکلنا ہے اور اپنے کردار کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لئے خود ہی اسی لئے اقبال نے جب عربان حجاز لکھی تو اس میں ایک آخری میں ربائی شامل کر دی کہ سرور رفتباز آیت کنایت نسین از حجاز آیت کنایت سرامت این فقیرے روزگارے دیگر دانہ راز آیت کنایت میں ایک دانہ راز ہوں اب میرے بعد کوئی آئیت ایسا نہیں کہ اقبال نے کہہ دیا اس لئے وہ حتمی بات ہو گئی اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا اقبال نے شریر رام پر نظم لکھی لینین پر لکھی شیخ سپیر پر لکھی انہوں نے ہر طرح سے تلاش کی اور ان کی تلاش کا جو انتہا ہے وہ پہنچا فلسفہ خودی اور اسلام کی آفاقیت پر لیکن اسلام کی آفاقیت تو قرآن میں موجود ہے جب قرآن آپ کے سامنے حدیث موجود ہے اور طبعہ تابعین ہیں صحابی ہیں تو پھر آپ کو ایک متبادل نظام کی کیوں ضرورت ہے قرآن آپ کے لئے کافی ہے کہ کوئی صاحب ایمان جو ہے کلمہ کو ہے اس کے لئے قرآن ایک مکمل منبعہ ہدایت ہے صحیح اس کے بعد ضرورت نہیں پڑتی ہے پھر اقبال کو کیوں ایسا محسوس ہوگا کہ نہیں مجھے جو ہے اس لئے اس قدر جو ہے آپس میں فقہی مسئلے ملجھنے اور اقبال کو کیا کہا کہا لوگوں اتنے طبقوں میں بڑھ گئے اور ابھی ببٹے ہیں تو اقبال یہ چاہتے تھے کہ جو آفاقیت ہمارے دین کے پیغام میں موجود ہے وہی آفاقیت ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے معاشرہ جس طرح بکھرا ہوا ہے بٹا ہوا اس کا شیرہ در بکھرا ہوا ہے وہ ایک جگہ آئے اور اس ایک جگہ آنے کے لئے پھر اس پیغام کے بازیارت کی ضرورت بازیافت کا نام اقبال ہے کہ اقبال بڑے شاہر نہیں ہے بہت تو اقبال بڑے شاہر نے اقبال کا پیغام بڑا ہے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اقبال کا پیغام بڑا ہے کیونکہ اس پیغام کا جو سورس ہے اس پیغام کی جو جرے ہیں وہ اس آفاقیت میں پیغست ہیں اس لئے اتنی اقبال نے تو حدی خواہ پر لکھی ہے ناقے سیارے مندر انہوں نے اس پر بھی نظمیں دکھے اقبال نے تو جگنوں پر بھی نظمیں دکھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نہیں پہارا اور گلری پر بھی دکھا لیکن دھیرے 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 اپنے پیغام کو جب پہنچے تو پھر انہوں نے کہا یہ نغمہ فصلے گلو لالہ کا نہیں پاون بہار ہو گیا فیلہ تو وہ سمجھ چکے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مغرب کی جو زوال آماد گئے اس کا بھی واحد حل ہمارے ہی پیغام میں انہوں نے تو اپنے خطط میں کہا کہ میں نے آج سے بیز پیس پہلے پیشنگوئی کی تھی یہ مغربی معاشرہ زوال آمادہ ہو گیا اس وقت میں یہ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن آج دیکھتا ہوں تو لگ رہا ہے کہ واقع ہمارا پیغام جو ہے وہ راست صحیح درست اس لیے قنات فق شجاعت ایمان مستحق شاہین ان کے پاس جو بات کی امیجز آتے ہیں ہماری روایتی شاعری سے یہ قطعی مختلف ہے انہوں نے روایتی شاعری کی جو اسطلاحات ہیں روایتی شاعری کی جو دشبیہ ہیں کنائے ہیں شاعریں وہ سب استعمال کے لیکن اپنا ایک نظام پیدا کیا شاہین ہے خودی ہے اور اس پیغام کو جو مضبوطی ملی اس کو جو استقامت ملی وہ اس آفاقی پیغام سے آفاقی پیغام کو اس قدر مربوط کر دیا اپنی شاعری اس لیے میں کہتا ہوں ان کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ اقبال کون ہے اقبال کیسے یہ سوچیں کہ اقبال کیا ہے اور اقبال وہ ہیں جو مذہب اسلام ہے جو دینی پیغام جو ہمارا پیغام ہے اس لیے وہ پیغام بہت عظیم ہے بہت خوب لہٰذا اکبر علیہ آبادی کا پیغام انہوں نے تو مضایہ شاعری کی جی کہ لڑکیاں جا رہے ہیں کالج میں وغیرہ جی یا پیدا ہوئے وکیل تو اس طرح کے اشارکہ ہے وہ وہ اپنے معاشرے پر چوٹ کر رہے تھے اس کی خرابیوں پر اس کی کمزوریوں پر اس کے زوف پر چوٹ کر رہے اور اسلا کے گھرسے دیکھئے مضایہ شاعری کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمزوریاں ہیں آپ کے جو زوف ہیں کمیاں ہیں ان کی طرف اشارہ اسلا کے گھرسے کریں تمسخور کی گھرسے یعنی اگر کوئی مزاہ نگار محس تمسخور کی گھرسے کرتا ہے تو اچھا شاید نہیں نیت اور اس کا مقصد جو اصلاح ہونی چاہیے اقبال کے پاس آپ کو کہیں تمسخور نہیں ملے گا کہیں مزاہ نہیں ملے گا اقبال کا لہجہ اقبال کی زبان ان کی فکر اور ان کا خیال اتنا بلند ہے کہ اس سطح تک ہی نہیں آتا ہے اس بہت اوچی سطح سے بات کرتے ہیں اور ایسی سطح سے مخاطب کرتے ہیں کہ آدمی کا دل پسیج جاتا ہے جی اب تفریع تباہ کے لیے اس شاعری اقبال کے نہیں پڑھی جا سکتی جو اقبال کی شاعری پڑھنا ہے تو اس کے لیے پڑھنا ہے کہ اقبال نے وہ پیغام اس کی بازیافت کیس طرح کی اور اس کو پھر اثر نہ ہو ہمارے معاشرے میں کیس طرح تھا بہت خوبصور بہت بہت شکریہ محترم عظیم صاحب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں میں ڈاکٹر شیخ محمد اقبال تاریخ میں اختلاف ہے لیکن نو نومبر کو سب تسلیم کرتے ہیں اور خود علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جعوید اقبال نے بھی یہ تاریخ کو خطعیت دی ہے نو نومبر اٹھارہ سو ستیتر کو غیر منخصم پنجاب کے سیال کوٹ میں پائدہ تھے اقبال کی بہت سی خوش قسمتیاں ہیں میرے نزست کے لئے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ حالانکہ اسلام قبول کیا وہ خاندان تھا لیکن ان کے والد صوفی منش تھے اور ان کا صلحہ سے رابطہ تھا اور اس کے اثرات اقبال پر بھی تھے بچپن سے ان کو قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا ان کی آواز بھی اچھی تھی اور قرآن پڑھتے تو سننے والے بھی جو ہے رک جاتے اور سنتے تھے تعلیم میں بھی اقبال آگے بڑھتے گئے سیال کوٹ میں ہائی سکول انہوں نے اچھے نمہوں سے پاس کیا وہاں ایسے فسٹیر تک کالش تھا تو وہ کیا انہوں نے بعد میں تعلیم کے لئے لاہور گئے وہاں سے بی اے کیا ایم اے کیا لیکن اپتدا سے انسوا نے شباب سے ان کی شائری شروع ہو گئی ان پر شیر اترنا شروع ہو گئے تھے شیر کہنے جاتے سے لوگوں نے پسند بھی کیا اس کو شروع میں انہوں نے داغ دہلوے سے اسلاح بھی لی وہ دوانہ ایسا تھا کہ پہنچ کر اسلاح لینا مشکل تھا داغ لاور میں رہتے تھے ٹپے کا انتظام تھا داغ کے ذریعے بس کچھ غزلوں کی انہوں نے اسلاح کی بعد میں داغ دہلوے نے ان کو بتا دیا کہ بھئے آپ کو زیادہ اسلاح کی ضرورت ہے لیکن چونکہ والد سومہ سلاح کے پابند ایک سچے مسلمان تھے خورانت شغف تھا اقبال کو بھی خورانت شغف تھا اور پھر ابتدائی جماعتوں میں جو استاد ملے ان کو میر حسن تو میر حسن شمس العلماء کا خطاب ملے ان کو بعد میں اس لحاظ سے مشہور تھے کہ ان سے جو عربی اور فارسی پڑھتا ہے اس کے اندر وہ ان زبانوں کا زوخ پیدا کر دیتا تو اقبال فارسی میں بھی اور عربی میں بھی بہت اچھی استعداد پیدا کر سکے اس کے بعد جب اقبال لاہور آئے تو ان کو آرنالڈ کے جیسا استاد ملے جس نے ان کے اندر فلسفے سے دلچسپی کو پیچھانا اور اس کو فروغ دیا اور اقبال کا بھی مزاج کیونکہ فلسفی آنا تھا انہوں نے اس میں ترکی اقبال تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے والد کی تو حیثیت نہیں تھی اتنی لیکن ان کے والد ان سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں تم کو کبھی ایک نصیت کروں گا بہت دنوں کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا نصیت کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب قرآن پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہوگا یعنی قلب محمد اسے نسبت پیدا کرنے کیا اور واقعیتا انہوں نے کیا بھی ویسا قرآن ان کا اوڑنا بھی چھونا تھا ان کا قرآن آج بھی لاہور کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے ان کے آنسوں سے بھیگ جاتا تھا ان کے خادم علی بخش کا کہنا ہے کہ داکٹر صاحب قرآن پڑھتے رات میں روتے سے بھیگ جاتا تھا میں صبح اس کو دھوک میں رکھتے خوش کرتا تھا اقبال نے جیسا کہ علی جناب ڈاکٹر اس سے کا زلزل صاحب نے فرمایا انہوں نے شاعری اس لیے نہیں کی کہ شاعرانہ لطھ اٹھانا چاہتے تھے ایک مقصد ان کو ملا اور پھر اس زمانے میں جو عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا اور یورپی قوموں کا مسلم حکومتوں پر استعمار شروع ہوا فرانس نے انگلینڈ نے مسلم حکومتوں پر خبزے کرنا شروع کیا اور مسلمانوں میں پستی پسمان دیئے آئی تو اقبال کا بڑا دیر ٹوٹتا تھا وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کی حقیقت یاد دلائیں اس لیے انہوں نے شکوا اور جواب شکوا لی کی شکوا میں پہلے مسلمانوں کی ہمدردی بتائے ان کا سائیڈ لے کر اللہ تعالی سے شکایت کی اور خود ہی جواب بھی لکھا کسی دوسرے شاید نہیں مت نہیں کیا جواب شکوا کے لیے اور مسلمانوں کو حرکت اور عمل کا پیغام دیئے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہور گرم رکھنے کا اقبال اقبال خود بھی سخت کوشت ہے مسلمانوں کو سخت کوشت دیکھنا چاہتا وہ جب اسپین پہنچے مزدید فرتبہ میں تو مزدید فرتبہ آلی شان تعمیر کا نمونہ تھی تقریباً تین سو سال کے بعد انہوں نے وہاں آزان دی لوگوں سے جو فیمہ پر اجازت لے کر اور نماز پڑی اور بڑی خوبصورت نظم مزدید فرتبہ کے نام تھی اس میں مسلمانوں کو حرکت اور عمل کا جو پیغام دیا کہ نغمہ سودہ خام خون جیدر کے نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر عشق ہے سودہ خام خون جگر کے بغیر مطلب یہ کہ آدمی کو سخت کوش ہونا چاہیے محنت کرنا چاہیے اور ان کی پوری شائری جو ہے اثرار خودی رموز بے خودی انسان کی خودی جو کلبے سے بلند ہوتی ہے اسے داکٹر صاحب نے کہا خودی کا سر نمہ لا الہ الا اللہ تو یہ کلمہ جو انسان کو ایک خوت ادا کرتا ہے کہ میرا کوئی معبود نہیں دنیا میں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اس کو خوت سے بھر دیتا ہے کیونکہ وہ جو الفاظ ہے ہاتھ ہے بندے کا اللہ کا ہاتھ اشار یاد نہیں آرے اس وقت ہاتھ ہے بندے مومن کا حرکت و عمل اور بازیافت خودی کی بازیافت کی انہوں نے ہم کو نصیت کی اور ہمارے مولانا صدر حسن صاحب بات اپتا اقبال اکیڈمی اور انگباد کے صدر ہیں جلسے چلاتے ہیں یہ ایک بہت خوشائین اقدام کیا فیم نے ریڈ اینڈ لیڈ فانڈیشن نے اور ہمارے براد اقبال خالد احمد اور ہمارے اوقر صاحب نے لوگوں کو جمع کیا خالد احمد صاحب ان کا ادارہ ہے اور میں وارثانے حرف و خلم کی دمائندگی کر رہا ہوں وارثانے حرف و خلم کی جانب سے میں دمائندگی کر رہا ہوں خالد صاحب الدین ابھی ہائیں نہیں بہت مجھے خوش ہوئی یہاں ازان ہو رہی ہے صاحب یہ بھی ایک وہ نغمہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ خدی کا سر نیہاں لا الہ الا اللہ خدی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہیں سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ گرچے بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ اللہ میں اقبال کی نظموں میں چاہے ہو مسجد قرتبہ ہو شما اور شاعر ہو خضر راہ ہو سویر درد ہو علیہ السلام ہو لینین خضا کے حضور میں ہو یا والد مرہمہ کی یاد میں یا خطاب بنو جوانا نسلہ ان تمام میں علامہ اقبال کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کو دیکھیں اور اپنے اسلاف کے کارناعوں پر غور کریں اور ان خوبیوں کو تلاش کریں جن خوبیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامرانیوں سے نواد ہے اور ہم اپنی خامیوں پر غور کریں جن خامیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قارب مدلت تک پہنچا ہے اب خطاب نوجوان اسلام کے چند اشارت پر آپ غور کیجئے اسی حقیقت کو اللہ میں اقبال نے بیان کیا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری اسحراء عرب یعنی شتربانوں کا جہوارا تو انداز لگائیے کہ اللہ میں اقبال کس قوت سے اپنے اسلاف کو اور اسلاف کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں اس سے ایک اور حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ میں اقبال نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بلکہ اپنے اسلاف کی تاریخ کا وہ بہت گیرائی اور گہرائی سے مطالع کیا تھا افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں مختلف ممالک کی مختلف شخصیتوں کی تاریخ معلوم ہے اور خاص طور پر ہماری نوجوان نصر کو لیکن اسلاف کی تاریخ سے وہ ناواقف ہیں بلکہ نابلد ہیں علم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اللہ میں اقبال فرماتے ہیں مگر حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شئے تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباتی یہ دیکھتے ہیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے تو اللہ میں اقبال اس علم کی طرف اس یقین محکم کی طرف اور اس فکری ترقی کی طرف ہماری اور آپ کی نظر اور ہماری اور آپ کی توجہ مبزور کرانا چاہتے ہیں اسی لئے اللہ میں اقبال خاص طور پر ان کی تمام امیدیں نوجوانوں سے وابستہ اللہ میں اقبال یہ جگہ فرماتے ہیں ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز بلند زور دروں سے ہوا ہے فوار جب ہم کسی فواروں کو دیکھتے ہیں ہماری نظر فوارے پر ہوتی ہے لیکن ایک مفقر کی نگاہ فوارے پر نہیں ہوتی ہے وہ اس مشین پر ہوتی ہے اس قوت پر ہوتی ہے جو قوت فوارے کو بلندی عطا کریں فرماتے ہیں ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ ہے جوان عزیز بلند زور دروں سے ہوا ہے فوارہ جیسا کہ علام اقبال کے ذکر میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خودی خودی کی جانے کہ اصلاً بلندی کسی چیز کو عطا ہوتی ہے تو اندرون کی زمین ہے اور اگر اندرون خالی ہو ایک شخص ٹی وی کا مریض ہو اور آپ اس کو بہترین ذرق برک لباس پہنا دیں تو شیروانی یا ذرق برک لباس سے اس کے بدن میں توانائی و قوت پیدا نہیں ہوگی اس لئے کہ اندر سے خفلہ ہوتی جاتا ہے اس لئے فرمایا ہے خودی کا سر نحا خودی ہتیغ فسا لا الہ تو اللہ میں اقبال اس لئے اللہ میں اقبال نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ ہماری موت اس ظاہری موت سے نہیں ہوتی یہ نکتہ میں نے سیکھا بول حسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مرگے بدن سے چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بے ظاہر ہوا اپنی کرن سے اس لئے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ ایک مرد مومن مرنے کے بعد بھی اپنی اس خودی کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے ہو اگر خود نگر ہو خود گرو خودگیر خودی ہو اگر خود نگر ہو خود گرو خودگیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرد تو انداز لگائیے کہ یہ جو عارضی زندگی ہے جس موت کو ہم موت سمجھتے ہیں اللہ میں اقبال نے اس موت کو موت سے تعبیر نہیں کیا بلکہ یہ زندگی ہے اور اس عبادی زندگی کی خاطر اللہ میں اقبال نے یہ پیغام عام دیا ہے کہ تم اپنے اصلاف کے کارناموں کو دیکھو اس کو سمجھو اور اس پر اپنے آپ کو مکمل طور پر چسمہ کرنے کی کوشش کرو وہ تھے آپس میں تم ہو آپس میں خطاکار وہ آپس میں رہیم اور کردار کے وہ غاضی تھے اور ہم گفتار کے غاضی تھے اللہ میں اقبال مختلف مواقع پر اس قوم کو اور اس خاص طور پر نوجوان طبقے کو مخاطب کیا فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں اندازہ لگائیے اس لئے کہ اللہ میں اقبال کی نظر چکے قرآن پر تھی اور اللہ اعتبار تعالی نے اصلاف تحب میں جو واقعہ تک کیا ہے نوجوانوں سے مہت چند نوجوان چھ ساتھ جو بھی ان کی تعداد رہی ہے اس لئے کہ نوجوان اواقب سے دور رہتا ہے اس کی نظر انجام پر نہیں ہوتی کچھ بھی ہو میں کر گزروں گا اور اگر عمر کچھ زیادہ ہو جائے کہ اقدام سے پہلے اس کی نظر اواقب پر ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا تو اللہ میں اقبال ایسا نوجوان اور ایسی نسل کے مربی تھے یا اپنے کلام کے ذریعے ایسی نسل کی تربیت کرنا چاہتے ہیں جو نسل اپنے اواقب سے اپنے مستقبل سے بے پروہ ہو کر اسلام کے قالب میں ڈھل جائے اور علم اقبال نے اسی لیے مسجد کا تذکرہ پرانی پاک کا تذکرہ مختلف مواقع پر اس طرح کیا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی علم دین نے بھی مسجد کی تعریف یا مسجد کا مقام و مرتبہ اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح اللہ میں اقبال نے بیان کیا اب دیکھویں اللہ میں اقبال فرماتے ہیں پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویرہ تمام homepage اندازہ لگائی ہے کہ یورپ میں بیٹھتا ہے یہ کہہ رہے ہیں اندازہ لگائی ہے کہ پاس اگر تو نہیں شہر ہے وینا تمام تو ہے تو آباد ہے تو ہے تو آباد ہے اندازہ لگائی ہے خوری بستی ویران ہے اور اگر اس ویرانے میں ایک مسجد ہے تو اللہم اقبال کے نزدیک و آباد ہے اور بڑا شہر ہو جہاں کمکم روشن ہوں اور تحذیب و تمدن پر لوگ اشش کر رہے ہوں لیکن اگر وہ شہر مسجد سے خالی ہے تو اللہم اقبال کے نزدیک وہ ویرانی ہے اور وہ علاقہ ویران ہے اسے اللہم اقبال فرماتے ہیں سنین مصر خلصی میں وہ عظام میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو را شاید سیماغ و سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے منبرو مہرات تو اسلام اللہم اقبال مسجد کے عنوان سے اور قرآن پاک کے عنوان سے حضور اکرم کی حدیث کو عنوان سے اسلاف کے کارناموں کے عنوان سے مسلمانوں میں اور خاص طور پر نئی نسل میں ایک جذبہ ایک خوصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اسی لئے فرماتے ہیں یقین محکم عمل پاہم محبت پاہتے ہیں عالم یہ حاد زندگانی میں یہ مردوں بھی شمکیر ہیں اندازہ لگائیے ان تینوں پر آپ غور کیجئے یقین محکم اور عمل پاہم اور محبت پاہتے ہیں آج تو افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے بھائیوں سے میں دور ہے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی سے محبت نہیں ایک رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار سے محبت نہیں لیکن وہ کہتے ہیں محبت فاتح عالم جو نمونہ اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا جو نمونہ صاحب اکرام نے پیش کیا تھا ہم اس نمونے سے اپنے آپ کو کوسو جور کرتے ہیں آج کل جو مسائب جو پریشانیاں اور جو مشکلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اللہ کے رسول کے اس حواد سے ہٹنے کا نتیجہ ہم اللہ کے رسول کو چاہتے تو ہیں لیکن اللہ کے رسول کے اسوا پر عمل نہیں کرتے ہیں اسے اللہ میں اقوال فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بہت رو رہا تھا اور اللہ سے ہم نے شکایت کی کہ مسلمانہ چرا خارند وزارند کہ مسلمان کیوں ظلیل ہیں ندا آمد نبی دانی کی قوم دل دارند و محبوب ندارند آواز آئی کہ تم نہیں جانتے کہ یہ قوم دل تو ہے لیکن محبوب سے خالی ہے محبوب کے اسوا پر عمر کرنا نہیں چاہتے آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر سنت کا نام لیا جاتا ہے لیکن سنت کے نام پر سنت کو سے گریز کی جو کیفیت پائی جاتی ہے وہ کوئی محتاجی تعارف نہیں ہے تو اصلاً اللہ میں اقبال یہ پیغام دینا چاہتے کہ ہم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اس لیے قرآن پاک کے بارے میں اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ چون سور مائے رازی را کہ میں نے جب رازی کی تفسیر پڑھی تو اسلام سمجھ نہیں ہے ہم نے کہا رازی کی تفسیر کو چھوڑو میں نے قرآن پاک مطالعہ اس لیے قرآن پاک جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اللہ کی کلام کو مطالعہ کرتے ہیں اور جب تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کی فکر اس تفسیر میں دانستہ یا غیر دانستہ شامل ہو جاتی ہے تو آپ دو چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں خدای فکر کا اور انسانی فکر اور انسان تو انسان ہے انسانی فکر سے زیادہ متاثر ہوتا ہے خدای فکر کے مقابلے اس لیے اللہ میں اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں جی اس لیے اللہ میں اقبال کے والد فرمائے کرتے تھے ہم نے بیٹے سے کہ تم اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرو اس لیے مختلف مواقع پر اللہ میں اقبال کا نقطہ نظر اللہ میں اقبال کا مطمئن نظر اور اللہ میں اقبال کے پیغام کا خلاصہ یہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اسی جادہ مستقیم پر اسی سیدھی راہ پر اسی سچے راستے پر اپنے آپ کو لے جانے ہی کوشش کریں جس راستے پر چل کر ہمارے اسلاف نے ان بلندیوں تک بلکہ با موروز تک پہنچنے کوشش کی جہاں تک آج تک اس اکیسویں صدی میں بھی میرا اپنا خیال ہے کہ چاند پر جانے والا سیارہ بھی نہیں پہنچ سکا وہ بلندی اللہ کے رسول کے اسوا پر عمل کرنے کے نتیجے میں عمل میں آیا بہت بہت شکریہ ہم آپ کے اس گفتبو پر اس سیشن کو کنکلوٹ کریں گے کہ اردو شاعری میں یا دنیا کی پوری شاعری میں تمام زبانوں کی شاعری میں اقبال کو ہم کہاں دیکھیں ان کا مقام کیا ہے اس لیے کہ اقبال نے جب شیئر کہنا شروع کیا تو مجھے میرا ایسا خیال ہے کہ جس طرح کا میسیج اقبال نے دیا ہے اس طرح کے میسیج کا رواج نہیں تھا یہ میں میرا اپنے ناقص بتالے کی روشتی میں میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ رہا ہو تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اقبال کا مقام میسیج ایک میسنجر کے طور پر ایک پیغام دنے والے شاعر کے طور پر دنیا کی شاعری میں کیا ہے یا اس کے پہلے ایسی کوئی روایت تھی یا بعد میں کوئی اسی روایت اقبال کے بعد کسی نے خائم کی ہے کہ اس میں اقبال کا مقام عالمی شعری تناظر میں ہم اگر طے کرنا چاہے ہیں طیب ذرا تمجھے دیجئے داروں تو اقبال جن شورا سے متاثر تھے جی مغرب کے جیسے نتش ہے جی نتش نے ایک بہت مشہور شورا فاق کتاب لکھی تھی دیوائن کامیڈی جی اور کامیڈی سے مراد کوئی مزائیہ نہیں بلکہ تربیہ کامیڈی کا ترجمہ جو ہے تربیہ ہوتی ہے ڈیوائن کامیڈی اس سے بہت پتاثر تھے اقبال انہیں اپنے یورپ کے قیام کے دوران جرمن فلسفی ہیں برگسان ان کی جماعتیں باقعدہ اس میں شریک رہے ان سے اندوستان نے بھی آئے تھے نا برگسان جو ہے تو برگسان جو ہے ان کا ایک بہت مشہور فلسفہ ہے جی وہ ہے ٹائم اینڈ ریلیٹیویٹی کا وقت تر اصل ایک متعلق چیز ہے جی اور جس ڈائمینشن سے آپ دیکھیں وہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے بعد میں تو آئنسٹین وغیرہ نے یہ کہا کہ ٹائم سے بھی آگے نکل سکتے ہیں جی اس میں تحصیل رہے ہو تو وہ برگسان جو ہے ٹائم کو ڈسٹنس لا جوری کہتا تھا جی ایک دراصل ایک طرح کا فصل ہے ٹائم دراصل فصل ہے اور اقبال کے پاس بھی بات میں یہ تصورات آتے ہیں ایک تو یہ یورپ کا معاملہ ہے جہاں عربی فارسی شورہ ہے رو بھی ہے راجی ہے اب انہوں نے رومی کی ناتیا کلام آپ جانتے ہیں وہ تو عشق رسول کے ایسے شہدائی تھے کہ ان پر بے شمار ان کی قوانی آج تک جو ہے اس طرح کی جو ان کی رومی ہو راضی ہو خاقادی ہو تو اقبال ان سے بھی پوری طرح واقف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سرسری واقفیت تھی سطحی واقفیت تھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں دوسری اہم چیز اقبال کے تعلق سے یہ ہے کہ جو سوز و گداز اقبال کے پاس تھا ہے پوری ملت کے تعلق سے اور ملت سے مراد یہ نہیں کہ صرف ہندوستان میں بسنے والے لوگ یا برے سغیر میں بسنے والے لوگ دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی معاشرت موجود ہے یا تھی خرطبہ جو ہے وہ تو بازی کا معاملہ ہے مسجد تک خرطبہ اسپین کی سب سے بڑی مسجد اسپین پر مسلمان انہوں نے صدیوں تک حکومت کی مہا درزگاہ قائم کی اقبال کا جو سوز تھا جو گداز تھا وہ پوری جو اسلامی معاشرت دنیا میں اس اس لیے انہوں نے کبھی نہ عربوں کو بخشا نہ اہل فارس کو بخشا جہاں جہاں ان کو لگتا تھا کہ ان میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس پر انہوں نے برابر چھوٹ کی جی ایک تو یہ تناظر ہے کہ مشرق رستہ ہے یورپ ہے جی پھر دوسرا جو ہے یہ ہمارے پاس جو بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں صوفی صند ہوئے ہیں جی تکا رام ہیں نانیشور ہیں تو اقبال جو ہے اس تگودوں میں لگے ہوئے تھے کہ اول تو اپنی جو پوری معاشرت میں ایک طرح کا بکھراو ہے شیرازہ جو بکھر رہا ہے اس کو کسی طرح سے اس کی ترتی بھیں نہ کریں اس کی ترتی بھیں نہ untuk ایک طریقہ ان سمجھ میں یہ آیا ان کے کہ ہم جو ہے اس پیغام کی بازیاوت کریں جو عالمی ہیں جی اگر عالمی سطح پر شیرازہ بکھر رہا ہے تو پیغام بھی عالم ہی ہونا چاہیے جی آفاقی سطح پر اگر شیرازہ بکھر رہا ہے تو پیغام بھی آفاقی ہونا چاہی greeted وہ پیغام ان کی یہ سارے متعلقے بعد اور بہت انہیں گہرائی سے متعلقہ ایسا نہیں کہ انہوں نے سرسری متعلقے ہیں اس پر بڑے بڑے مقالے لکھیں وہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہمارا وحدت کا تصور ہے جو پوری کی پورا جو ہے ایک کلمے پر جس کا دار و مدار ہے لا الہ الا اللہ پر تو یہ وحدت کا پھر اگر ہمارا یقین وحدت پر ہے تو پھر ہماری قوم میں یہ وحدت کی نہیں چون دکھرے ہوئے ہیں ایک تو وہ پیغام دوسرا نوجوانوں کو تعلق سے انہوں نے پھر وہ پیکر اور علامتیں ہیں اور اشتار تلاش کیے کہ تو شاہی ہیں بسے رکھ کر پہاروں کی چکام میں بہت ہی نازک مومولے کو لڑا رہے شہباز سے مومولہ تو بہت نہیں نظار نازک کسی کا ایک چھوٹا سا پرندہ اور شہباز سے لڑا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بہتر ہی پیدا ہو سکتی نوجوانوں ہی کے توسط سے پیدا ہو سکتی کہ ان میں جیسے مولا نے بہت صحیح کہا کہ وہ مسلحت پسندی نہیں ہوتی کہ بھئی نتائج پر غور کریں اور عمل کریں نوجوان تو جو ہے عمل کرتا ہے عمل کرتا ہے اور وہ تدبر مسلحت پسندی سیاست دور اندیشی یہ تمام چیزیں سوچے بغیر مولا لڑ جاتا ہے لڑ جاتا ہے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ نوجوانوں کے توسط سے اگر یہ پیغام نوجوانوں تک پہنچتا ہے بار بار نوجوان مولانا تو کئی اشار سنائے آپ کو تو کئی بار بار ان کی شاعری میں یہ تصور آتا ہے کہ یہ نوجوان اگر بیدار ہو جائے خواب غفلت وہ جانتے تھے کہ خواب غفلت میں مطلع ہے دنیا داری میں اور جس طرح کے خیادت تھی وہ بھی ایک خیال خام تھی تو وہ چاہتا تھے کہ نوجوان بیدار ہو جائے اور اس نوجوانوں میں وہ حرکی قوت پیدا ہو جائے وہ دائنامیزم پیدا ہو جائے جو شہداز میں ہوتا ہے یا شاہین میں ہوتا ہے جو عقاب بستا ہے تو اسی طرح گزاراقات کر لیتا ہے کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی مسئلہ پسندی نہیں مسئلہ پسندی ممت دیئے مسئلہ پسندی کریں گے تو پھر کہتے گے پیدا ہوگے پناہ جویات پیدا ہوگے اس میں سم مکاتب فکر سوہ مکاتی پر فکر پیدا ہو تو واحد ایک واحد وحدت کا تصور اور واحد جو مکتب فکر ہے وہ ہے قرآن حدیث اور اس ہوئے حسنا اگر اس کو تھاملے نوجوان تو پھر ایک طرح سے ہماری پوری معاشرت یعنی اسلامی معاشرت کے شاعر ہیں وہ جہاں دنیا میں کہیں ہو وہ مخاطب جیسے میر کہتے تھے نا کہ گو میرے شیر ہے خواز پسند پر مجھے گفتگو عوام سے جی تو اسی طرح اقبال کا بھی معاملہ تھا کہ ان کے اشار فارسی آمیز ہوں عربی آمیز ہوں بہت مشکل کبھی کبھی اشار بڑے ان کے جو لفظیات اگر اقبال کا ایک کلام کا حصہ وہ ہے جس پر ابھی تحقیق باقی ہے کہ ان کی شیری جمالیات ان کی شیریات جو ہے ان کے الفاظ جو ہے جو عربی سے آتے ہیں فارسی سے آتے ہیں ترکی سے آتے ہیں ان الفاظ پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے باوجود اقبال اتنے پسند کی جاتے ہیں نوجوان اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پیغام دل کچھ ہوتا ہے دل میں تراغو ہو جانا وہ شیر ایسا کرتے ہیں نظر ایسی کرتے ہیں اور نوجوان کی بات ایسے کرتے ہیں کہ ان کا شیر جو دل میں تراغو ہو جاتا تو اس طرح جو ہے اقبال ہمارے جو ایک بہنو لقومی تناظر میں اقبال کو دیکھیں بڑے بڑے پیغام انسانیت کا پیغام تو تکارام نے بھی دیا تو سیداس نے بھی دیا کبیر نے بھی دیا نیانے شور نے بھی دیا انگریزی شورا نے بھی دیا فارسی شورا نے بھی دیا جرمن شورا نے بھی دیا لیکن ان کا پیغام جو ہے ایک محدود دائرہ تخیل میں مقید تھا دائرہ فکر میں فکر کی وہ اُسط خیال کی وہ بلندی اور کردار کی وہ کیا کہیں کردار کی وہ عظمت جو اقبال کے سامنے تھی جس کا تعلق ہماری تاریخ سے ہے وہ آپ کو یہاں نہیں ملتی اس لیے انہوں نے اس کردار کی عظمت کو نوجوانوں میں پھیلانے کی بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ کردار کی عظمت پیدا کیجئے ہمارے پاس مشکل کیسی ہے کہ ہمارے نوجوان فضولیات میں ان کے پاس واتس اپ کے لیے وقت ہے ٹویٹر کے لیے وقت ہے انٹرنیٹ کے لیے وقت ہے ان کو جو ہے امریکہ میں کیا چل رہا ہے اس پر گفتگو کیلئے وقت ہے ٹرن چلے گئے اس کی خوشی ہے بیڈن آگئے اس کے خوشی ہے لیکن اس بات کی ذرابی فکر نہیں ہے کہ وہ ہمارے اسلاف کے کیا کرنا میں ہیں رومی کو دوبارہ کوئی نہیں پڑتا حافظ کو کوئی نہیں پڑتا رازی کو نہیں پڑتا کم سے کم یہ تو معلوم کیجئے کہ وہ کون تھے جانتے بھی نہیں حکم سنائی کون تھے نہیں جانتے کون تھے ان کے لئے ایک نام ہے اس نام نہیں ہے نا وہ تو اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے تو اقوال نے ان لوگوں کو دھیرے 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 اس طرح پر توجہ کیا کہ آپ دیکھئے یہ آپ کی تاریخ ہے یہ آپ کی اسلاف ہیں یہ آپ کا ورسہ ہے اس ورسے سے آپ کر جائیں گے تو بھی کر جائیں گے جتنا آپ مضبوطی سے استقام سے اس ورسے سے جڑے رہیں گے اتنا استقام آپ کے کردار میں اور آپ کی جو ہے گفتار میں اور آپ کی رفتار میں پیدا ہوگا ورنہ گفتار کے خاضی ہو جائیں گے کریار کے خاضی رہیں گے تو اقوال نے وہ پیغام دیا کہ اس عظیم برسے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھئے کسی طرح جوڑے اپنے اسلاف سے کم سے کم یہ تو معلوم کیجئے کہ ناقہ کیا ہوتا ہے ہودی خان کیا ہے نہیں معلوم کسی سے پوچھ لیجئے اردو کے اس ساتھ سے پوچھ لیجئے ہودی خان کیا ہے ناقہ ہے سیار کس کو کہتے ہیں سیارہ آج کل عربی میں کس کو کہتے ہیں نہیں جانتے یہ جو ہمارے پاس دوری پیان ہے فضولی عیاد کے لیے تو بیش تہاشا وقت ہے اب وارس اپ پر دیکھیں ایسے ایسے شاعر ایسے ایسے آشار آ رہے ہیں اقبال کے نام سے بھی ایسے چیزیں ملکوب کی جارے ہیں جو جس کا تصور اقبال تو کیا ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اقبال نے اپنے زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی زائے نہیں کیا یا تو رات میں آہو زاری کرتے رہے قرآن پڑھتے رہے دن میں جو ہے لکھتے رہے یا شاعری کرتے رہے ہمارے نوجوان اپنے دن کا چوبیس گھنٹے اللہ کے بہت بڑی نحمت ہے کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھئے آپ کو دو ملین ڈالر دے دی جائیں گے کیا کریں گے تو آپ بلیں گاری خریدوں گا گھر خریدوں گا گھومنے جاؤں گا پھر ایک ملین ڈالر گئے تو اللہ نے تو آپ کو چوبیس گھنٹے دی چوبیس بلین دی ہے ان چوبیس بلین کا آپ حساب کیسے دیں گے واپس کبھی تو یہ تو سوچئے کہ میں نے آٹھ گھنٹے یہ کیا آٹھ گھنٹے یہ کروں گا اس کے بعد اور کیا کریں تو ہمارے پاس جو ہے نا وقت کی کوئی کوئی نظام ہے نہ ہمارے پاس اپنے کردار کا کوئی نظام اگر اسی طرح پڑھتے نہیں پڑھنے کے نام پر اللہ معاف کرے بڑے بڑے میں نے اردو اور انگریزی کیا ساتھ ازہ دکھے ہیں جو ایک تراغراف نہ اردو مربوط لکھ سکتے ہیں نہ انگریز مربوط لکھ سکتے ہیں اور پھر جو ہے پروفیسر ہے پھر نوجوانوں میں کیا پاکند ہے ایک نوجوان سے آپ توقع توقع کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے ایک دو جملہ ہے بڑے واتس اپ پہ لکھتا ہے تو درست لکھے جبکہ ان کے استاد جو ہے اس سے بھی خراب دو جملے لکھتے ہیں تو کہاں سے آئے گا مثال ظاہر ہے ایسی آلت میں آپ جائیے واپس جائیے اقبال پاس جائیے حالی کے پاس جائیے چکبست کے پاس جائیے نظیر اقبار آبادی کے پاس جائیے دیکھیں اردو کیسی لکھی جاتی محورہ کس کو کہتے ہیں ضرور مثل کیا ہوتی ہے شیئر کیا ہوتا ہے اس میں تشبیح کیا ہوتی ہے علامت کیا ہوتی ہے بہت خوبصورت ہمارے جو نوجوان نسل ہے اگر وہ ہمارے اسلاف سے ہماری روایتوں سے ہمارے ورثے سے کر جائیں جس کا اقبال نے بار بار تاقید کی اور تاقید ہیں ایسا نہیں کہ اقبال نے صرف پیغام دیا بلکہ زدر التوبیق بھی ہے اس میں تاقید بھی کیے انہوں نے کہ اس سے آپ نقصان اٹھائیں گے تو اسی پیغام کو اگر اسی اقبال جو ہے نا میں نے شروع میں کہا ہے کہ ان کا پیغام مہت عظیم ہے ان کا پیغام نوجوانوں کے لیے ہے علماء دین کے لیے ہے غیر مسلموں کے لیے ہے ان کا پیغام جو ہے کرسٹینز کے لیے ہے ان کا پیغام عالم انسانیت کے لیے ہے کیونکہ وہ پیغام پیغام کا ذریعہ جو ہے سب سے آئیم پیغام اکبر ہے اس پیغام اکبر سے منسلک ہے ان کا پیغام اس لیے بہا ہے اس لئے عظیم بہت خوب حقل صاحب عزیز دوستوں اور محترم زیبخار شخصیات آج کا یہ مساحبہ یا مذاکرہ اس لئے بہت اہم ہے ہماری نظر میں شخصیات بہت کم ہیں صرف تین لوگ ہیں لیکن یہ تین لوگ تین لاکھ لوگوں کے علم کے برابر ہیں یہ ہماری خوش خسمتی ہے کہ آج ہم نے ان سے گفتگو کی اور ان سے اقبال کو اقبال کے پیغام کو اقبال کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہیں گرچہ وقت تھوڑا زیادہ لگا ہے اگر اتنا وقت چاہے وہ آدھا پان گھنٹا ہو یا گھنٹا ہو اگر ہم اقبال کو سمجھنے کے لئے صرف کرتے ہیں اتنا وقت نکال کے اقبال پر ان ذی علم شخصیات کے بیانات کو ان کے مقالمے کو ان کے خیالات کو اگر ہم سمات فرمائیں تو مجھے یقین ہے کہ اقبال کو جتنے مختصر انداز میں مختصر لفظوں میں مختصر وقت میں ان حضرات نے بیان کیا ہے شاید ہی کوئی بیان کر سکے اسی کے ساتھ کہ ان کی گفتگو بھی ایک تمام عالم کے لئے صرف اورنگاباد کے لئے نہیں بلکہ پھلی دنیا میں جہاں جہاں لوگ یہ گفتگو دیکھ رہے ہیں سب کے لئے مفید ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج کا نوجوان جو سوشل میڈیا پر مختلف چیزیں دیکھتا ہے وہ اگر یہ ان حضرات کی گفتگو یا ان کا مقالمہ سنیں تو وہ یقیناً اقبال کو سمجھے گا اور اقبال کو سمجھنے کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بھی سمجھ سکتا ہے اقبال کے پیغام کو بھی سمجھ سکتا ہے اور اس دنیا میں ایک اچھے انسان کے طور پر اپنے آپ کو بھار سکتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جناب